سعودی ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات دونوں رہنموں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور باہوی درچسپی کے امور پر گفتگو پاک سعودی اتجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری کے امور پر بھی باجید ہوئی سعودی ولی اہد نے وزیراعظم شہباز شریف کے اعزاز میں افتار ڈینر دیا سعودی ولی اہد نے وزیراعظم اور وفق عرقین کا استقبال کیا وزیراعظم شہباز شریف کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مسجد نبی میں نوافل ادا کیے وزیراعظم پنجاب ورحم نواز کی بھی روزہ رسول پر حاضری ملک کی ترقی کے لیے دعا کی کراچی میں ڈاکو را شہری غیر محفوظ گلشن امامات میں ڈاکو گھر میں گھوز گئے پولس نے گھر کو گھیرے میں لے لیا فائرنگ کے تبادلے میں ایک ڈاکو ہلاک دو زخمی حالت میں گرفتار ملزمان سے اسلحہ نکدی زیورات اور موبائل فانز برآمد کر لیے سپر ہائیوے سہراب گورٹ بس ٹرمینل کے قریب چھینہ جپٹی کی واردات کم عمر ملزم سواری کا انتظار کرنے والے شہری سے موبائل فانز چھین کر فرار ہو گیا متاثرہ شہری ملزم کو پگڑنے کی کوششوں کے دوران گر گیا سائٹ ایریا میں پولس کی کاروائی دو مغوی بازے آ پانچ ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے اسلحہ برآمد ایغاہ کاروں نے مغویوں کے رہائی کے لیے دو کروڑ پہ تاوان طلب کیا تھا پلس حکام دوسری طرف سیٹیڈی نے سکول بیگ میں اسلحہ کی کھیف سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی کاروائی کے دوران ایک پی پولس کا حاضر سروس کانسٹیبل گرفتار کر لیا گیا سیٹیڈی کے مطابق گرفتار ملزم کا تعلق بین و سبائی اسلحہ سمگلنگ گروہ سے ہے جو آن لائن اسلحہ سپلائی کرتا ہے ایمکیم کا وفاق سے سندھ میں امنمان کی صورتحال کا نوٹس لینے کا مطالبہ اور کراچی سمیل سندھ بھر میں روینڈرز کو یقصین فیہارات دیے جائیں کراچی سمیل سندھ میں شہری میں فوض نہیں رمضان میں ڈکیٹی مضاہمت پر قتل کے واقعات افسوس ناک ہیں وزیر داخلہ سندھ مو کھولنے سے پہلے آنکھیں کھولیں ایمکیم ریفرما فیصل سبزوالی اور دیگر کی پریس کانفرنس آجہ اظہار الحسن نے کہا کہ آئی جی کی تائناتی کے معاملے پر نونلی کو بلیک میل کیا گیا وزیرالہ سندھ کی جانب سے نونلی کو کہا گیا کہ میری مرضی کا آئی جی لگاؤ نئے آئی جی سندھ کی تائناتی پر کچھور پکے کے ڈاہو خوش ہیں مبارک ہو آپ کا آئی جی لگ گیا صدر اور وزیراعظم سندھ میں ہون کی ہولی کا نوٹس لیں ایک اچھی شہرک کا آج جی لگوانے پر خاجہ اظہار کو اتنا پورا کیوں لگا یہ سمت سے باہر ہے خاجہ اظہار اتمنان رکھیں سندھ حکومت صبح بھر میں امنومان کی صورتحات بہتر کرے گی کہتے ہیں کہ نوازلی کو بلیک میل کر کے آج جی پولیس لگوایا گیا ہے لگتا ہے کہ خاجہ اظہار کو نوازلی کے ترجمان ہو گئے ہیں اور امنومان پر گفتگو صرف سیاسی ہے صبح وزیر سید ناصر حسین شاہ کا خاجہ اظہار کے بیان پر ردعمل سامنے آ گیا وزیر داخلہ سندھ حسن انجار نے کہا کہ حکومت کی اولین ترجیح صبح میں امنومان کا قیام ہے پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی کوشش ہے کہ صبح سے ڈاکوں کا خاتمہ کیا جائے ایم پیم پولیس فورس کو متنازع بنا کر مجرموں کو فائدہ پہنچا رہی ہے جو لوگ اس اہم ایشو پر بیان بازی کر کے سیاست کر رہے ہیں ہم انہیں کام کر کے دکھائیں گے آپ سبر کریں ڈاکیتوں کا ضرور خلا کما کریں گے آج سندھ پولیس ایک اچھی شہرت کے حامل آفیسر ہے شمالی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور درشتگردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ سیکیورٹی فورسز کی کاربائی میں دو درشتگرد ہلاک آئیس پی آر کی مطابق علاق درشتگردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمت کیا گیا علاقے میں سینٹائزیشن آپریشن جاری سیکیورٹی فورسز ملک سے درشتگردی کی لانت کو ختم کرنے کے لیے پرعاظم ہیں چرلاس لینڈ سائلنگ کی ضرورت میں آ کر شہید ہونے والے نائب صوبیدار کی نماز جنازہ ادا نائب صوبیدار خالد سیر شہید کی نماز جنازہ گلگت میں ادا کی گئی پاک فوج کے افسران اور جوانوں کی شہید شہید کو مکمل فوج و عزاز کے ساتھ ابائی علاقے میں سپوردہ خاک کیا گیا پاکستان کی مسلحہ اپاد ہر قیمت پر قوم کی خدمت کے لیے پرعاظم ہے آئیس پی آر خزدار کے تجارتی مرکز عمر فارو چوہ کے قریب دھماکہ دو افراد جنبہ خاتون سمیت پانچ افراد زخمے ہوئے ڈپٹی کمیشنر خزدار کے مطابق بم موٹر سائیکل میں نزد تھا وزیراعلا بلوچستان سر پر آز بکٹی کی خزدار دھماکے کی مضمت وزیراعلا کا زخمیوں کو بہتر طیبی سہولیاتی فراہمی کا حکم کہا معصوم اور بے گناہ لوگ ان نشانہ بنانے والوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا عوام اور سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کا قلعہ کما کریں گی عالی عدلیہ کے ججز کو دھمکی آمیس خطوط ملنے کا معاملہ وفاقی پولیس کے جانے سے تفتیشی ریپورٹ وزارت داخلہ کو ارسال کر دی گئی حد پر آرسینک پاودر پایا گیا جس کی مقدار ذریعی نہیں تھی آرسینک جن جن پنسار سے ملتا ہے ان کا بھی ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق سیسٹیوی فوڈج اور حد بھیجنے والوں کے نام نادرہ کو بھیجوا دیے گئے ہیں حد پر لگائے جانے والی پوسٹل سٹیمپ کا بھی تجزیہ کیا جا رہا ہے شیر حفظر مروت کی تحریک انصاف میں اختلاف کی تردیت کہتے ہیں کہ سب بانی پیٹو آئے کے ایک آس کے ساتھ کھڑے ہیں وقتہ بھی یہی ترکازہ ہے آرٹ فیوری کا منڈیٹ واپس دینے کیلئے سڑکوں پر نکلیں گے پارٹی کے حوائے سے کسی سوال کا جواب اس انداز سے نہیں دوں گا جس سے پارٹی میں اختلاف کی بو آئے پاکستان کی کامیاب صفالت کاری کا ایک اور سمر سامنے آگیا نوروے نے پاکستان کو نیشنل فریڈ اسسمنٹ کی لسٹ سے نکال دیا نوروے کی مقامی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی سروس نے ریپورٹ جاری کر دی لسٹ میں پاکستان کا نام ہونے سے پاکستانی قلبہ اور ریسرچرز کو کافی مشکلات پیش آ رہی تھی بھارتی میڈیا بھی پاکستان کی خیراب منفی پروپاگنڈے جاری رکھے ہوئے تھا پاکستان میں اید دس اپریل بودھ کے روز ہونے کا امکان شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس منگل کو ہوگا محکمہ موسمیات اور ماہرین فلکیات کا کہنا ہے کہ مطلع صاف ہونے پر رویت حلال کا امکان برد نہیں کیا جا سکتا پاکستان اور سعودی عرب میں اید الفطر ایک ہی روز بودھ کو ہونے کا امکان ہے چوال کا چاند آٹھ اپریل بروز اپیر رات گیارہ بچ کر بیس منٹ پر پیدا ہوگا ملک مختلف علاقوں میں چاند نظر آنے کا دورانیاں تقریباً پچاس منٹ ہوگا اید کی تیاری کا مشن بازاروں میں گہمہ گہمی اید کے لیے کپڑوں اور جوتوں کی خریداری خواتین کو میچنگ چوڑیوں اور جیولری کی فکر چوڑی کے سٹالز پر بھی خاصا رش جگہ جگہ بھاوتاو مارکٹس میں ریڈیمنٹ مضبوسات کی مانگ میں اضافہ مہنگائی پر شہیوں کے گلے شکوے بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی شاپنگ کے لیے پرجوش اید اپنوں کے ساتھ منانے کا مشن پردیسیوں کی ابائی علاقوں میں واپسی لہور اور اسلامباد کے لاریڈو پر رج مصافروں کی قراؤں میں اضافے اور ٹکٹس نہ ملنے کی شکایات اضافے قراؤں کی وسوری پر سین حکومت کا ایکشن سینئر وزیر شرجیل میمن کی ہدایت پر ایک ہزار سے زائد بسوں کی چائچ کنگ اضافے قراؤں وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کو سات لاکھ سے زائد جرمانے بائیس لاکھ بچانسی ہزار روپے کی اضافی رقم موقع پر مسافروں کو واپس کرائی گئی